کل اگر میں نے آپ کا انٹیویو صحیح سنا تو اس کے اندر آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا خیال تھا کہ حکومت کے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں جب پہلی مرتبہ یہ کاوش نظر آئی کہ حکومت اس آئینی ترمیم کو بحث کے بعد پاس کروانا چاہتی ہے تو کیا واقعتا ہم نے صحیح سنا جو آپ فرما رہے تھے یا سننے میں کوئی غلطی ہوئی یا تشریح میں کوئی غلطی ہوئی نہیں یہ تو ایک یعنی ایسی حقیقت ہے کہ اس کے بارے میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ حکومتی اتحاد جو اس وقت گورنمنٹ میں ہے اس کا نمبر دو سو گیارہ یا دو سیٹوں کے اضافت سے دو سو تیرہ ہے اور یہ نمبر پورا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مولانا اور تین چار لوگ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہوں تو ہمارے پاس مطلوبہ نمبر کبھی بھی نہیں تھا یہ بلکل ایک بڑی واضح بات ہے یہ تھی آپ کے منسٹرز کی طرف سے پھر بارہا یہ یاد دہانی کروائی گئی اپنے اس سٹینس کی کہ ہم اس کو پاس کروا لیں گے اور وہ کہتے رہے کہ نمبر پورا ہو جائے گا آپ کو اچھی خبر ملے گی اس کی کیا وجہ تھی رانا صاحب اس کی وجہ یہ تھی کہ ہماری ایک نگوشیٹنگ ٹیم جو ہے وہ مولانا صاحب سے مل رہی تھی اور مولانا صاحب کی حمایت کی صورت میں ہمارا نمبر جو ہے وہ پورا ہوتا بڑا کلوز مارزن سے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا اور جب ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہماری لیڈرشپ پرائیم میسٹر صاحب نے مولانا سے ملاقات کی وہ گئے اور پریزیڈنٹ صاحب گئے تو ایسی نگوشیشنز میں جب لیڈرشپ ملتی ہے تو وہ اسی بات کا اشارہ ہوتی ہے کہ اور اب یہ لاک ہو چکی ہے اور اب یہ ایک رسمی جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ جو ہوا کرتی ہے تو اس وقت ہمیں تو یہی اندازہ ہوا کہ یہ ٹھیک ہے مولانا صاحب اب ساتھ ہیں تو نمبر پورا ہو جائے گا لیکن جب اتوار کی شام اتوار کی شام میرا خیال ہے یا سیچڑے کو جب مولانا کی طرف سے یہ بات آئی کہ جی مجھے تو آپ نے مسبدہ ہی نہیں دکھایا مجھے پہلے فلان چیز دکھائیں مجھے فلان چیز دیں میں اس چیز سے متفق نہیں ہوں میں اس کے اوپر میرا اعتراض ہے تو اس وقت پھر سبی کو یہ صورتحال کا اندازہ ہوا کہ مولانا صاحب تو اس کے اوپر پوری طرح سے ہون بورڈ نہیں ہے بات ان کے ساتھ فائنل نہیں ہوئی اس کے بعد پھر جو کوشش ہوئی ہے پورا ایک دن غالباً اتوار کا دن تھا صبح دس میں سے لے کے رات گیارہ بجے تک تو وہ پورا دن کوشش ہوتی رہی ہے اس میں کچھ چیزیں پھر سامنے بھی آئیں ڈراؤپ ہوئیں اور اس میں کوئی مسابدہ بھی پھر یا مسابدہ یا اسے آپ ورکنگ پیپر کہلیں اس کا تبادلہ بھی ہوا تو یہ بات میرا خیال ہے کہ مجھ سبیت سبی کے لیے یہ اس حوالے سے کوئی تھوڑا نئی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس دن لیڈرشپ گئی ہے تو اس دن تو یہ چیزیں جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہوگی تو یہ یہاں پہ آکے جو ہے وہ بات پھر تھوڑا جو ہے نا وہ پھر اگلی سیجیشن پہ گئی ہے پھر جی اب اس کو وسیع کریں اور باقیوں کو بھی مشاورت میں شامل کریں اور ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بنائیں تو چلیں اب اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے اس وقت اور اگر ہو جاتا ہے کنسنسس ڈاکومنٹ بن کے ہوتی ہے تو اس کی تو پھر بات ہی ہو رہا ہے اس سے بہتر تو کوئی بات اور ہو نہیں سکتی میہ محمد نواز شریف کا رد عمل کیا تھا وہ لاہور سے آئے ظاہر ہے ان کا بھی وہی مفروضہ ہوگا جو آپ کا مفروضہ تھا کہ آپ صرف رسمی بات چیت ہے اور یہ لاک ہو گیا ہے ان کے لئے بھی شاکنگ ہوگا ظاہر ہے پھر برحل اس بارے میں میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی لیکن یقیناً ان کے لئے نہیں بلکہ ان کو تو بلایا ہی اس وقت گیا ہوگا کہ جب یہ سمجھا گیا کہ اب فائنل ووٹ ہونا ہے اور اتبار کا دن جو ہے وہ ہماری سائیڈ پہ جو تھا یہ تھا کہ the things are فائنل ناؤ اور آج ووٹ ہوگا تو یہ پھر اس دن شام کو میرا خیالہ پہلے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بات کی کہ جی ہمیں تو کس جیس کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ برحل جو بات ہے اب اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یا تو مولانا بات کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں یا پھر ہماری طرف سے ہمارے جو موزز نگوشیٹنگ ٹیم کے دونوں میمبرز ہیں نکوی صاحب اور تارڈ صاحب وہ کوئی بات اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں باقی تو ان میٹنگز میں کوئی موجود نہیں تھا یا کمز کا میں موجود نہیں تھا ڈار صاحب ہاں ڈار صاحب لیکن ڈار صاحب پھر آخری مرحلے پہ شامل ہوئے ہیں اچھا اب جو لوگ آپ کے بات یہ سن رہے ہوں گے وہ بھی سرکھو جا رہے ہوں گے کیونکہ آپ کی طرف سے جو بات آ رہی ہے وہ بلکل وہی بات ہے جو پیپلز پارٹی کی طرف سے میں نظر آیا اگر جو پیپلز پارٹی کی بات چیت میں نظر آیا کہ ہمیں علم نہیں تھا ہمارا مفروضہ یہ تھا کہ نون لیگ نے کام کر لیا ہوگا اب آپ سینئر لیڈر ہیں نون لیگ آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا بھی یہ مفروضہ تھا کہ یہ کام ہو گیا تو یہ تمام مفروضے پہ کابینہ کیا اجلاس اس کا وقت کا تیین ہو گیا قومی اسمبلی کے ممبران کو رکا ہوا ہے سینئر کے ممبران کو رکا ہوا ہے یہ سارا جو نظام تھا یہ مفروضوں پر کھڑا تھا دیکھیں آپ اس کی اگر آپ تیہ میں جائیں گے تو پھر جو صاحبان دونوں طرف سے گفتگو کر رہے تھے تو ان میں سے کسی ایک پہ اوپر بات آئے گی جو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے پیپرز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے میرا خیال ہے کہ انہیں آن بورڈ ہونا چاہیے تھا اور وہ ہوں گے لیکن میں کیونکہ اس بات کا پریوی نہیں ہوں تو اس بارے میں میں کوئی بات حتمی تو نہیں کہہ سکتا ران صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بیچ میں ہم نے یہ ابسار صاحب نے لمبی چھوڑی وضاحت دی تجزیاتی وضاحت دی کہ میاں محمد نواز شریف کی بھی اس تمام مدد کے اندر کچھ دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھے بلکہ انہیں ایک دلچسپ زاویہ اس کا رکھا کہ میاں صاحب جو ہیں اتوار کو کچھ نہیں کرتے ہیں بس آرام کرتے ہیں اتوار کو بہت زیادہ کام پسند نہیں اتوار کو ایک چھوٹی تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو میاں صاحب جو ہیں ان کی ادم دلچسپی ہی بنیادی طور پر ڈی موٹیویٹ کیا اس نے ساری کیمپین کو تو ان کی دلچسپی تھی ان امنمنٹس میں کیا نہیں تھی نہیں دیکھیں جب وہ اتوار کے دن خیر ٹھیک ہے چھوٹی کا دن ہوتا ہے لیکن اتوار کے دن میاں صاحب میٹنگز بھی کرتے ہیں یہ جب الیکشن میں ہم کر رہے تھے اپنا پارلیمانی بورڈز کی میٹنگ تو اس میں اتوار کے دن بھی چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے کی میٹنگز وہ کرتے رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی وہ اتوار کو اپنا بورڈکاسٹ کرنے کے لیے لاور سے یہاں اسلامباد پہنچے اور یہاں پہ تقریباً تین چار گھنٹے جو ہے وہ انہوں نے انتظار بھی کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ممانت والی بات آئے لیکن ویسے ٹھیک ہے کہ وہ اتوار کے دن ان کی کو اپنی جو پولٹس کے علاوہ بھی تو مسروفیات چلے آگے لیکن ہم جاننا ہی چاہتے ہیں کہ ان کی دلچسپی کا علم کیا تھا اب سار میڈ ای ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ہی سیز کہ اتنا بڑا معاملہ جس کو مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئینی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے اور سینیٹر آن عباد صاحب نے ہر شک کے پیچھے یا ایجنڈا بتایا ہے یا ایک شخصیت بتائی ہے اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے اور حکومت کا ماننا یہ کہ بڑا اہم کام ہے جس زاویے سے بھی دیکھیں اس کا ویٹ ہے نواز شیف صاحب کی طرف سے اتنی خاموشی نہیں دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی حکومت کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ جا رہی ہو اور اس کی جو ہے وہ اپروول یا اس کے اوپر بات جو ہے وہ پارٹی پریزنٹ یا میاں نواز شیف سے نہ کی گئی ہو یا ان کو اعتماد بنا نہیں آگیا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے باقی اس میں آپ دیکھیں اب جس قسم کی بیعت شروع ہوئی ہے کہ اجنڈے پہ اجنڈا اور جناب ہر لفظ کے ساتھ اجنڈا یہ باتیں جو ہیں اب یہ تو پھر وہ تفسریں ہو رہے ہیں جو کہ بلکل ہی غیر ضروری ہیں اور آپ جو وہ ورکنگ پیپر جو مارکٹ میں پھر رہے ہیں وہ لوگوں نے کوئی بیچ میں اپنے خیالات بھی شامل کر کے تو ورکنگ پیپر جو ہے وہ چلا دیئے ہیں تو آپ تو یہی نہیں معلوم کہ اصل میں جو نگوشیٹنگ ٹیم اور مولانا کے درمیان جو چیزیں شیئر ہوئی جن کے اوپر ڈسکرشن وہ کی تھی کیا اور وہ پیپر جو ہے وہ کون سا پیپر ہے اب تو کوئی تین چار پیپر جو ہے وہ مارکٹ میں لیکن اب تو جب آپ کے لاؤ منسٹر جو ہیں بارز کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کر دیتے ہیں اور وہ خدخال بیان کر دیتے ہیں ہر آرٹیکل کا تذکرہ کر دیتے ہیں اس سے پہلے پارلیمان کے فلور کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ کھڑے ہو کے انہوں نے تمام وضاحتوں کے ساتھ بات کی تو اب تو میرے خیال میں چھوٹی موٹی تبدیلیوں سے ہٹ کے بنیادی تبدیلیوں کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ ایک نئی کوٹ بننی ہے اس کی جوریزڈکشن کیا ہوگی اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی سپریم کوٹ کے کے جو کیسیز ہیں وہ وہاں پہ کیسے جائیں گے ہائی کوٹ کا سو موٹو کیا ہوگی وہ تو موٹی موٹی باتیں پتا ہے but stay with me ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں یعنی بنیادی جو سٹرکچر ہے جو بنیادی بات ہے وہ دو تین ہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کونسٹیوشنل کوٹ کا قیام اور یہ بات کو نئی بات نہیں ہے یہ دو ہزار چھے سے دونوں پیپس پارٹی اور پی ایم ایلن بڑی جماعتیں جو ہے اس بات کے اوپر charter of democracy میں متفق ہوئی اور یہ بات جو ہے وہ اس وقت سے جو ہے وہ چل رہی ہے اور دوسری بات جو ہے وہ induction جو ہے elevation جو ہے judges کی in higher judiciary اس کے اوپر کون ہے جو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے اور اس کی وجہ سے ایک کلب بنا ہوا ہے اور جناب ایک آدمی آپ اپنا اپنا رکھو آ لیں ایک افسار عالم صاحب کا رکھ لیں دو میرے رکھ لیں تو اس طرح سے جو ہے وہ افسار کا آپ نے ایک رکھو آیا دو آپ نے اپنے رکھو آئے ہیں وہاں پہ لیکن ام شور آپ دونوں کے دو نہیں نہیں آپ دونوں کے دو ہو گئے نا چلے ایک مصطفہ صاحب کا بھی مصطفہ نواز صاحب آن صاحب کا بھی حصہ ہے آن صاحب کا بھی judge لگائیں وہاں پہ لڑوی نے کہا بریک ہے بریک کے بات پر ساتھیں سبسٹینٹیو ایشو کو پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ حقیقت نہیں ہے کہ بار سمیت سپریم کورٹ کی کارکردگی کی اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں تو زیادتی طور پر ہم نے دیکھا بہت سارا واقعاتی طور پر بھی دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سیاسی کیسز کو ڈیل کرتے ہوئے آئین کا بنیادی ڈھانچہ کئی مرتبہ چھوٹا چھوٹا تبدیل بھی کیا گیا ہے بریک وادز پر بات کریں حکومت کی طرف سے ترمیم کیمپین کی نئی قسط کیا اگر یہ کیمپین کامیاب ہوتی ہے تو اس کی اونرشپ پی ایم بل این ہتمی طور پر لے پائے گی بحث اس وقت سٹوڈیو میں یہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی شاید اس کے ٹیکرز زیادہ نہیں ہیں میاں محمد نوازشیف سمیت ران صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے انہوں نے اس کو سکٹل نہیں کیا تو ان کا دل بھی اس کے اندر نہیں تھا لیکن جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ میاں صاحب سے نظر بچا کے آپ کچھ کام کریں اور ممکن کو آپ اسرار کے ساتھ اور زور کے ساتھ بیان کرتے ہیں ہائی لائٹ کرتے ہیں لیکن بہت سارے امکانات ہوئے جس میں میاں صاحب کی دلچسپی نہیں تھی تو ہم یہ کیسے مانے نہیں دیکھیں کسی چیز میں سوفی ست دل ہونا یا نہ ہونا میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ پارٹی اور دونوں حکومتیں جو پی ایم ایل این کی فیڈیشن میں ہے اور پنجاب میں ہے وہ قطن میاں صاحب کی جو ہے وہ حکم ادولی یا ان کی اپروول کے بغیر کوئی بڑا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی باقی یہ درست ہے کہ وہ روٹین میٹرز میں ڈی ٹو ڈی میٹرز میں نہیں پڑھتے ہوں گے یا کسی معاملے میں ان کی دلچسپی نہیں ہے تو اس معاملے کے اوپر وہ بات نہیں کرتے ہوں گے لیکن جس معاملے میں وہ چاہیں اور وہ پارٹی کو یا گورنمنٹس دونوں کو ریگولیٹ کرنا چاہیں تو کوئی چیز جو ہے وہ ان کے رانہ صاحب یہ جو عام معاملہ تو ہیں نہیں رانہ صاحب یہ چھپن ستاون آئین کے آپ آرٹیکلز تبدیق کرنا چاہ رہے ہیں ایک پیرلل کوٹ بنانا چاہ رہے ہیں کوٹ کی جوریزڈکشن کو اس کو ڈیولوشن کے پرنسپل کے اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں اور ملین ایڈر ٹھنگز تو میاں محمد نواز شریف تو ہتمی طور پر انہیں کیا کہا ہوگا کوئی انہیں گرین سگنل دیا ہوگا تب ہی یہ ہوا ہوگا نا کی نہیں نہیں دیکھیں جو دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو چھپن امینڈمنٹس ہیں کہ یہاں پہ فول سٹاپ ہے یہاں پہ کامہ ہے یہاں پہ کولن ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیشن جو ہیں وہ ان چیزوں میں کم پڑتے ہیں لیکن یہ کنسپٹ کہ جی کنسٹیوشنل کوٹ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے ججز کی انڈیکشن کا ایلیویشن کا جو پروسس ہے اس کو اس طرح سے اس طرح سے جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے یہ جو کنسپٹ ہیں یہ جو سٹرکچرز ہیں یہ بالکل ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد ہی اس کے اوپر حکومت نے یا ہماری جو بھی ٹیم تھی اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات شروع ہوگی